موسیقی اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمن زندگی میں اکثر ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے بارے میں جان کر ہمیں ایک لرننگ ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے ایسے لوگوں کی سکسس سٹوریز ہمارے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس بن جاتی ہیں اور ایسے ہی ایک شخصیت ہمارے پاس آج موجود ہیں آئیے ملتے ہیں طیب وزیر سے اسلام علیکم طیب علیکم سلام طیب اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹرڈکشن دیں میرے نام طیب وزیر ہیں اور میں فارٹا کے علاقے فاربنوں سے تعلق رکھتا ہوں پرائیم ری ایڈوکیشن میں نے گاؤں میں حاصل کی اور پھر ایف ایسے میں نے پری میڈیکل میں اسلامیہ کالیج بشاور سے حاصل کیا پھر گورنمنٹ کالیج لاہور سے میں نے پولٹیکل سائنس میں بی آنڈرز کی ڈگری لی اور اس کے بعد میں قائدی آزم انیورسٹی میں میں نے ایمفیل میں ڈی ایسے میں ایمفیل کی ڈگری حاصل کی اور ٹو ترزن ٹوینٹی میں میں نے سی ایسے کے اقزام دیا اور الحمدللہ میری لوکیشن پولیس سرویس آف پاکستان میں ہوئی ہے ماشاءاللہ that's very nice تو تیہیر وزیرستان کے بارے میں اکثر جو ہم سنتے ہیں اور نیوز میں آتا ہے کہ it's a very difficult area تو وہاں سے ماشاءاللہ آپ belong کرتے ہیں اور اتنی بڑی سکسیس ٹوی ہے آپ کی تو اس کے بارے میں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ ایسے ایریہ سے آپ belong کرکر آپ نے اتنا بڑا سکسیس حاصل کیا تو what do you feel about that ظاہری بات ایک فخر محسوس ہوتا ہے بندہ پراؤڈ فیل کرتا ہے جو آپ محنت آپ کرتے ہیں ان کا سیلہ ایک دنڈ آف دے دے آپ کو ملتا ہے وزیرستان ظاہری بات ایک مشکل حالات سے گزرا ہے اور لوگوں کے جو ایکسپریئنسز ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ایک محنت کے سامنے اور پیشن کے سامنے جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور انسان ایڈ دینڈ آف دے دے جو محنت کرتا ہے جو اس کے گولز ہوتے ہیں اگر وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے پیشنیٹ ہو اور کمیٹیڈ ہو تو میرے خیال میں کوئی بھی چیزی اس کے سامنے نہیں ٹھر سکتی اور میرے بھی یہی سفر رہا ہے میری محنت کے سامنے اور پھر ماں باب کے دعائوں کے سامنے یہ جو مشکلات تھی وہ میں نے ایزیلی فیز کی تو آپ کی سکولنگ وزیرستان کی تھی اور کب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ سی ایس ایس ہی کریں گے کیا بچپن سے ہی آپ کا یہ خواب تھا یا آہستہ آہستہ جیسے آپ گرو اپ ہوئے تو آپ نے سوچا کہ میں سی ایس ایس کروں گا میرے جو فیملی ہیں وہ بیزنس اورینٹڈ ہیں اور ان کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ بیزنس سے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ لائف میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ میں بھی وہ اپنا پیشہ کنٹینیو کر سکتا تھا اپنے فیملی کو کنٹریبیوٹ کر کے اور اپنے فیملی کو کچھ نیا کنٹریبیوٹ کروں کچھ ڈیفرنٹ کنٹریبیوٹ کروں اور اس کے لیے ظاہری بات تھے میرے پاس ایک جو آپشن تھی وہ سی ایس ایس کی تھی سی ایس ایس کی جو خواہش تھی وہ میری تقریباً سکول لیول سے تھی پیشاور میں میرے جو معموز تھے ان کے فرینڈز ہوا کرتے تھے وہ سی ایس 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 اور پی ای ایس اور ان سے انسپائر ہوکے مجھے بھی خواہش پیدہ ہو گئی کہ کیوں نہ میں بھی اس فیلڈ کو چونوں پھر اس کے لیے جو سب سے ڈیفکل فیس تا وہ تا میرا میڈیکل فیلڈ چورنا کیونکہ آج کل ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اپنے میڈیکل میں جانا ہے انہوں نے اس کے لیے جو خواہش پر ہوتی ہے میڈیکل میں جانا ہے اس کے لیے جو سوشل سائنسز جو ایس کی فیلڈ فیملی امریکن اوینس وی انہوں نے دا ہی ایس 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 اور میں دا ہوں نائیس تو یہ جو پولیٹیکل سائنس آپ نے سبجیک چوز کیا تھا یہ آپ نے اسی لیے چوز کیا کہ آپ کے مینڈ میں ایک فار سائٹ تھی کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے تو یہ سبجیک مجھے ہلپ کرے گا ایکزیکٹل اس طرح ہی ہے میرا ایک مینڈ بن چکا تھا اور میرے ذہن میں جو وہاں پہ لوگوں سے مل کے ایکسپرینس بن گیا تھا کہ گورنمنٹ کالیج لاہور وہ ادارہ ہیں کہ جہاں سے پڑھ کے آپ کو ایک گائیڈ لائن ملتی ہیں اور اپنے جب کے گولز ہوتے ہیں اس کو میٹھی ریلائز کرنے میں بہت اہم کے ادار ادا کرے گا تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پرویٹیکل سائنس کو چوز کرنا میرا مقصد یہی تھا کہ ایڈ دینڈ اف دے دے یہ میری جو گولتی سی ایس ایس اس کو ہیلپ کرنے میں بہت مدد کرے گی صحیح تو ایک تو آپ نے منشن کیا کہ میڈیکل فیلڈ کو آپ نے نہیں چوز کیا because your aim was to do CSS اور secondly آپ بزنیس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو جو لوگ بیک اینڈ پر ان کے پاس بزنیس کی ایک option ہوتی ہے ان کے لئے تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی job چوز کریں جس میں 9 to 5 کام کرنا پڑے اور فیملی بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اپنا بزنیس ہے تو why are you going for this تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا فیملی نے تھوڑا discourage کیا کہ why are you taking so much hard work جب اپنا بزنیس ہے نہیں I think میرا جو میری جو فیملی ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے اس لحاظ سے اور they were are there for me to encourage me in my journey انہوں کا یہی ایک میری یہی الفاظ تھے کہ آپ پڑو اور کچھ ڈیفرینٹ کرو اور CSS کے لئے جاو and we are going to support you in this journey so کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوئی میرے اس جرنی میں اور الحمدللہ فیملی نے ہمیشہ سپورٹ کیا and I am very grateful to my family ماشاءاللہ تو کیا یہ آپ کا first attempt تھا یا اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوشش کی CSS کرنے کی it was my first attempt and الحمدللہ I corrected in my first attempt ماشاءاللہ that's great یہ بہت کام ہوتا ہے کہ لوگ first attempt میں ہی clear کر لیں تو ایسا کیا secret تھا آپ کا جو آپ نے follow کیا اور first attempt میں ہی آپ نے clear کر لیا میں اس لحاظ سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو CSS کرنے والے ہوتے ہیں ہر بند کی ایک کچھ نہ کچھ qualities ہوتی ہیں میری بھی یہی مطلب جو ان qualities کو لے کے سب سے پہلے جو تھا وہ میری self-efficacity میری جو abilities تھی ان پر یقین تھا کہ I can do that اور اس کے بعد hard work وہ واحد راستہ ہے جو miracles create کر سکتا ہے جو کافی مشکلات کو پیچھے چھوڑ کے آپ اپنے گولز کو achieve کر سکتے ہیں determination تھی میری commitment تھی اپنے اپنے گولز کے ساتھ اور ان commitments کو میں نے عملی جمع پہنایا محنت کے ساتھ اور ان کے ساتھ ساتھ میرے جو mentors ہیں میرے جو teachers ہیں میرے جو parents ہیں انہوں نے مجھے support کیا and الحمدلہ at the end of the day I have achieved what I aspired for ماشاءاللہ تو اس پورے process میں آپ کو کتنا time لگا was it few months یا ایک سال کتنا time لگا preparation میں دیکھیں میم css ایک بہت لمبی جرنی ہے اور آپ کبھی بھی یقینہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا اس time duration کے دوران آپ کا css qualify ہو جائے گا ہاں یہ آپ سوال بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا time required ہیں کہ جس کے ذریعے آپ css کی جو courses ہیں جو content ہیں اس کو تیار کریں تو میرے خیال میں ایک سال جو کہ ایک minimum اور optimum time duration ہے to get your to materialize your goal of css تو میرا بھی یہی سین تا تقریباً مجھے چودہ منس لگے اپنے css کے contents اور courses کو complete کرنے کے لئے اور اکتوبر 2018 میں میں نے study شروع کی اور پھر 2020 میں میں نے اپنے exam دیا ٹھیک تو اکسے بچوں کو جب اس css کے جرنی کو start کرتے ہیں انہیں جو موسٹلی ڈیفکلٹی فیس ہوتی ہے in the first step is while choosing their subjects کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے subjects زیادہ high scoring ہیں اور کون سے subjects کو نہیں اٹیمٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ low scoring ہوتے ہیں تو اس subject کو choose کرنے میں آپ کو کس نے help کیا کہ آپ نے کوئی academy جوائن کی تھی کوئی آپ کے special mentors تھے پریز tell us about that دیکھیں ظاہری بات بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کون سے subjects لینے چاہیے اور کون سے نہیں رہنے چاہیے کیونکہ بعض سبجیکٹ جو low scoring ہوتے ہیں اور رسکی بھی ہوتے ہیں لیکن میرا یہ perception ہے کہ آپ کے کون سبجیکٹ ہیں اگر آپ اس میں لیتا ہوں تو میرے لئے بہت بڑا رسک ہے تو میں سٹیٹیسٹک سا میتھمیٹکس کو نہیں لے سکتا کیونکہ میرا ایریا ہی نہیں ہے میرا جو سٹریندھ ہیں وہ سائنس سائنس میں وہ ہی سبجیکٹ کو سیلیکٹ کروں گا تو ایڈ ایڈ او دی یہ ہی کہوں ہیں اور کافی لوگوں نے بہت اچھا کی ہے وہ سبجیکٹ میں جو کہ بہت سکورنگ ہے اور ان کو سہی پڑھ کے ان کی سہی گایڈ لائن اور میرے بھی کچھ منٹور ہیں میری لائف میں اور میں مجھے راستہ دیکھایا سبجیکٹ بتائے جو میں پڑھ بھی سکتا تھا اور رہے ہیں اور یہ سکتا نائس تو یہ CSP اکیڈمی جو ہے آپ نے بتایا کہ آپ یہاں پر پرپریشن کرتے رہے ہیں یہاں پر آپ گائیڈنس ملی تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس ٹائپ کی آپ گائیڈنس ملی یہاں پر تاکہ جو باقی ویورز ہیں میبی گائیڈ سم ہیلپ فرم دی میم CSP کے بارہ سبجیکٹ میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو سب سے جو مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے انگلیش ایسے انگریزی موسٹ اپ پیپل دون نو بیسک انگلیش اور رائٹنگ سکیلز ہمارے بہت بہت ویک ہوتی کیونکہ ہم پریکٹس نہیں کر پاتے ہماری ایکسپریشن جو ہوتی ہیں وہ بہت ویک ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو لے کے انسان ڈپریشن اور انزائیڈی کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اسی ایسے میں جو ایسے پیپر ہے وہ کیا بلا ہے تو میری ذہن میں بھی یہ ایک خوف تھا فرسٹریشن تھی میری ویکنیس بھی تھی بہت سٹارٹ سے کیونکہ میں میڈیکل فیلڈ کا بندہ تھا اور انگریزی پہ ہم نے وہ کام نہیں کیا تھا جو ہمارا بیگراؤن تھا ایڈوکیشن کا وہ بھی اس چیز کو بڑا پرموٹ نہیں کرتا کہ آپ انگریزی پہ کام کریں بیکن ہاؤس وغیرہ جو ایڈوکیشن ہوتے ہیں ادارے تو اسی فیر کو اسی فرسٹریشن کو لے کہ میں اس اکیڈمی میں آیا تھا کہ شاید وہ جو جو کم کرنے میں کردار آکھ تھے اور اس اکیڈمی میں آکے سرجسر صاحب سے پڑھ وہ فیر تھی تقریبا کافی حد تک کم ہوئی اور جو میں نے یہاں سے سیکھا جو میرا یہاں سے ایکسپیرینس راہ اس کو یوٹیلائز کر کے الحمدللہ میں نے ایسے بھی پاس کر لیا اور میری ایلوکیشن بھی پولیس سرویس پاکستان میں ہوئی ہے ماشاءاللہ سر جو ایسے کی پرپریشن ہوتی ہے اس میں آپ کے خیال میں کتنے ایسے اٹیمٹ کرنے چاہیے کیونکہ یہی وہ سبجیکٹ ہے جس میں موسٹلی ایسپیرنس فیل کر جاتے ہیں یا اس کا فیلیر پرسنٹیج کوائٹ ہائی ہے تو آپ نے کتنے ایسے پرپیر کیے کتنے ایسے چیک کروائے سر سے اور ایسے کے سبجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا فردر ڈیٹیل ہمیں بتائیں میم ایسے کا جو پیپر ہے ایسے لائک اڈرائیوینگ آپ جب ڈرائیوینگ ہے سی ایسے ایسے کی وہ کنٹینٹ ہیں گریمر ہیں اور سٹرکچر ہیں اگر سٹرکچر اور گریمر آپ کی ٹھیک ہیں تو آپ کسی بھی ٹاپک پر ایسی طرح ایسی لی آپ لیک سکتے ہیں کیونکہ جب جاتے ہیں ایگزام میں تو آپ نے بارہ پیپرز پڑھے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کافی کنٹینٹ ہوتا ہے آپ کے پاس بہت نالج ہوتا ہے لیکن اس نالج کو ایکسپریس کرنے کے لیے کچھ میتیڈز ہوتے ہیں کچھ رولز ہوتے ہیں جس کو ہم گریمر بولتے ہیں جس کو ہم سٹرکچر بولتے ایسے کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور اس ایکسپریشن کے دیں تو آپ ایسے جا اچھی اٹیمٹ کر سکتے ہیں سی ایسے پہ تو یہی بات ہے اگر آپ کی سٹرکچر ایسے تو آپ کسی بھی ایسے پہ کسی بھی ٹاپک پہ ایسی لکھ سکتے ہیں صحیح اور ایسے کے بعد جو سٹوڈنس کو ڈیفیکلٹی فیس ہوتی ہے وہ کارنٹ افیرز میں ہوتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ مٹیریل آویلیبل ہوتا ہے اور ڈیی ٹو دی بیس پہ نیوز آرہی ہوتی ہے جن کے بارے میں سٹوڈنس کو پڑھنا پڑتا ہے لکھنا پڑتا ہے یاد رکھنا پڑتا ہے دیٹس وغیرہ فیکٹس اور فگرز تو سٹوڈنس پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سبجٹس کی بھی پرپریشن کرنی پڑتی ہے تو ہاو دی ٹیکل کرنٹ افیرز آپ نے کب سے کب تک کرنٹ افیرز کو فالو کیا یا کیا یہ آپ کی ڈیلی روٹین کا ایک پارت تھا کہ آپ نیوز دیکھتے تھے نیوز پیپرز پڑتے تھے اس کے بار میں تھوڑی سی گائیڈنس دیں تاکہ ہمارے ویویرز کو آپ کی میند سے تھوڑا سا لرننگ ایکسپیرینس ملے میں جو کرنٹ افیر ہیں آپ نے صحیح بتایا کہ بہت ڈیفیکل پیپر ہوتا ہے کافی نالیج ہوتا کافی میٹیریل ہوتا ہے اس کو فیلٹر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جو کرنٹ افیر کا پیپر ہوتا ہے وہ جو آپ نے پڑا ہوتا ہے وہ شاید دو مہینے کے بعد ایر ریلیونٹ رہا ہو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ ریلیونٹ ہی نہیں رہتی بار دون جس نے کرنٹ افیر کا پیپر بنانا ہے دو ہزار بائیس کے اگزام کے لیے اور آپ ایک مہینہ رہ گیا ہے آپ کے اگزام کے لیے تو آپ جب بیٹھیں گے روم میں یا کہیں ہاسٹل میں تو آپ سوچیں گے دنیا میں گمیں گے پاکستان میں گمیں گے آپ ایشوز کو سوچیں گے جو کہ ایمپارٹنٹ ہو جو کہ ریلیونٹ ہو جو کہ اس ٹائم کے مطابق ہو تو آپ ان چیزوں کو لے کے اس پیپر میں پیسٹ کریں گے یہ ایشو بھی چل رہے ہے تو ہر جو ایگزامینر ہوتا ہے بنانے والا وہ بھی اسی طرح بیٹھ کے سوچتا ہے کہ کیا چل رہا دنیا میں تو اگر ہر ایس بیٹھ کے سوچے ہیں کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں گلوبل پہ پہ ریجنل پہ پہ نیشنل پہ تو ان ٹاپکس کو بیس بائیس پچیس ٹاپکس کو لیں اور ان پہ ڈیفرن ڈیمینشنز ہم سنتے ہیں کہ ریٹن ایکسپریشن اور جو آپ کی پیپر پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو مارکس ملتے ہیں ایکسٹر یا باقیوں سے تھوڑے بیٹر کمپیٹیٹیو مارکس مل جاتے ہیں تو کیا آپ نے بھی اپنے ریٹن ایکزام میں کوئی ایسے گرافز یا ڈیائیگرام یوز کی اور باقی جو ایسپرنٹس ہیں ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کس ٹائپ کی گرافز بنائیں کیونکہ اگر گرافز بنا رہے ہیں تو اگر ڈیائیگرام یا میپس بنا رہے ہیں تو وہ ایکیورٹ بھی ہونے چاہیئے تو اس سب کو کیسے آپ نے ٹیکل کیا میں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں فار ایسپل مارجن لائنز لگانا یا پھر بلیک اور بلو مارکر سے ہیڈنگ دینا یا پھر میپس بنانا اٹ مینز کہ آپ ریڈر کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ اگزامینر کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹر ہے کہ جس بندے کو فسیلیٹیٹ کٹس پہ نہ جائیں اپنے جان نہ چھوڑوائیں پیپر سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں آپ کے سکورنگ میں ضروری نہیں کہ آپ کا جو ریڈر ہیں وہ پورا پیپر آپ کا پڑھیں وہ آپ کا ایک چیز آپ کو پڑھ کے بہت انسپائر ہو سکتا ہے آپ کے میپ سے لیکن میپ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایرریلیونٹ ہو یا وہ غلط ہو پھر آپ کو مار بھی پڑھ سکتی ہیں اس حوالے سے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کے پیپر کے ایکسپریشن میں اور پریزنٹیشن میں بلکل لیکن اس میں زیادہ ٹائم بھی ریکوائیڈ ہوتا ہوگا اور پیپر کا جو ڈیوریشن ہے وہ پہلے ہی ایسپرنٹس کے لیے اکثر شورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میں اتنی زیادہ آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں انہیں پوائنٹس میں شیپ دینا اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈائیگرام بنانا اور میپس بنانا اس میں اور ٹائم لگتا ہوگا تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ پہ کیسے کام کیا کیا ایگزامنیشن سے پہلے ہی آپ نے پریکٹس کیا تھا ٹائم پر یا کوئی ایسے آپ پوائنٹس اپنے مائنڈ میں رکھے تھے دیورنگ سالوینگ دی پیپر میں ظاہری بات ہے اس کی لیے آپ کو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی آپ ظاہری بات جب پیپر شروع ہوتا ہے تو آپ ٹائم کو منیج نہیں کر پاتے اس کے لیے آپ کو بہت ٹائم پہلے یہ چیز سوچنا چاہیے کہ میرے لے پاس تین گھنٹے میں میں یہ چیزیں چار کوئیسٹن کرنے ہیں اور کوئیسٹن اس ریکوائرمنٹ ہو اس کوئیسٹن کی اور پھر ان کے ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ کرنا اپنے ارگومنٹ کے ساتھ اپنے میپس کے ساتھ اٹ ریکوائرز ہارڈ ورک اور پریکٹس تو سوچنا چاہیے بہت پہلے کہ یہ تین گھنٹے میرے پاس ہیں اور چار کوئیسٹن میں نیٹ کرنے سے میٹس ہوتے ہیں جن کو لوگ as ریل سٹوریز سمجھ لیتے ہیں اور میٹس جب سرکولیٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہی ریالیٹی ہے اسی طرح سی سی کے بارے میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی گیمبل ہے یا کوئی بری بری ہے لیکن آپ کا ایسے 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 پھر بھی آپ نے اس کو کر لیا تو ایسے آپ کوئی ایسے چیز انوال ہے یا ایسے ٹرانسپیرن پروسسس میٹس ہوتے ہیں جو کانسپیرس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ویک لوگوں کا کام ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جو جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہ ہو سی ایسے کوئی بلا کا نام تو نہیں ہے نہ اتنا مشکل اگزام ہے اس بار دو سو ایکیس لوگوں نے پاس کی ہیں پچھلی دفعہ بھی ہر سال دو ڈائی سو تین سو لوگ پاس کرتے ہیں تو یہ ہم جیسے لوگ ان کو پاس کرتے ہیں جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ایک میت ہے کہ اگر آپ فارنگ ریجویٹ ہیں یا ایلیٹ فیملی سے ہیں تو آپ سی ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ بیگراؤنڈ سے ہیں اور آپ کی فیملی اتنی سٹرانگ نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے میرا جو بیگراؤنڈ can stop you from there رائیڈ سو تیب جو ریٹن اگزام ہے اس کے بارے میں تو ہم نے کافی ڈسکشن کی اس کے علاوہ کون سی سٹیپس انوالد ہوتے ہیں ان دی ہول پروسس اور مارکنگ کن سٹیپس پر دیپنڈ کرتی ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں بہم جو اپکا فرس ٹیپ ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل آپ کا کیا جاتا ہے ڈیٹیل میں اس کے بعد پھر آپ کے دو دن کی سائکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر دوسری دن میں آپ کے سپیچ دے ہوتا ہے اور آپ کا سائکولوجیس کے ساتھ انٹرویو ہوتا ہے اور پھر فائنل جا کے آپ کا جو فپسی پینل ہوتا ہے ان کے سامنے آپ کا فائنل انٹرویو لیا جاتا ہے صحیح تو یہ جو میڈل میں آپ نے بتایا کہ ایک سائکولوجیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے فور ٹو دیز اور اس میں سپیچ بھی ہوتی ہے کیونکہ ایک دم سے کسی ٹوپک پر بولنا اور وہ بھی کریکٹ بولنا ودا ہزیٹیشن یہ ایک ڈیفکلٹ چیز ہوتی ہے تو اس پہ آپ کا کیسا ایکسپیڈینس رہا اور کیا آپ نے اس پہ بہت زیادہ ورک آؤٹ کیا بہت پریکٹس کی کس طرح سے آپ نے اس کو ٹیکل کیا میں یہ عموما بات ہے کہ جب ہم سیکھولوجیکل انٹرویوز کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا اور ریٹن کوالیفیکشن کے بعد ہم نے کبھی یہ چیز فیس نہیں کی تھی اور پھر اس چیز کو اورکم کرنے کے لیے میں نے سی ایس پیز اکیڈمی جائن کی اور سی ایس ایس جو انٹرویو پرپریشن ہے اس کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا اور الحمدللہ جو میرے منٹور تھے سر بلال صاحب انہوں نے اس حوالے سے ہمیں بہت اچھی طرح گائیڈ کیا اور بہت ہیلپ کی ان آل ایریاس پہ کام کروایا جو آپ نے ایک سٹمپور کی بات کی یا جو گروپ ڈسکشن ہوئی یا پھر آپ کے جو پروفائل ہوتی ہے وہ گنٹو گنٹو بیٹھ کے ہمارے ساتھ وہ ڈسکس کرتے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈونز ڈونز of your psychological ڈیز تو آئیم ویری گریٹفول آئیم ٹو ہیو آئیم مینٹور لیک سید بلال صاحب اور جسرہ صاحب انہوں نے بہت اچھی طرح گائیڈ کی ہمیں انٹرویو کے لیے اور جو پریشر تھا وہ خوف تھا psychological کے ڈیز کے لیے وہ کافی ہاتھ تک اور کام ہوا اور جو میڈیکل اگزامنیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو ایک فیر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیک کرتے ہوں گے کیا ٹیسٹنگ ہوتی ہوگی تو اس کے بارے میں بھی ایک شورٹ بریف سا انٹرڈکشن دیں کہ کیا ہوتا ہے میڈیکل اگزامنیشن میں بیسکل میڈیکل میں جنرل آپ کی جو ارگنز ہیں جو آپ کے ڈیسیبیلیٹیز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہیں اگر آپ کے مطلب جو ہڈیاں ہیں بونز ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے بلڈ کے بارے میں ہوتی ہیں ان پر فوکس کیا جاتا ہے باقی اتنا ڈیپ نہیں جاتے جس طرح ملیٹری جو میڈیکل ہے سو بیسک ہوتا ہے جو آپ کے سی ایسیس میں میڈیکل ہوتے رائیٹ پھر جو لاس ٹپ آتا ہے انٹرویو اس میں آپ کا کیسا ایکسپیڈینس رہا اس کی دیوریشن کتنی ہوتی ہے پینلیسٹ کتنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں فائنل انٹرویو میں چار پینلیس تھے انکلوڈ دی چیئرمین اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے انکلی پینل پہ کہ آپ کا انٹرویو کہا تک لے جائیں اور کس ڈیریکشن میں لے جیئرمین وہ ہمبل اور کافی اچھا 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 رہا ہے اور ایٹ اینڈ دی جو اچھا انٹرویو کا وہ کافی پاسیٹیو رہا ہے میرا تو کہا جاتا ہے کہ اچھا 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 اس حوالے سے ہمیں سمجھائے جاتا ہے کہ اس سون اچھا انٹرویو روم تو آپ نے اس طرح سے کر دیتا ہے تو اس طرح آپ نے اپنے آپ کو کیسے ہنڈل کیا اور آپ اس طرح سے جائیں گے کانورسیشن اس طرح سٹارٹ کریں گے تیل اس لیٹل آپ پرسنل ایکسپیرینس میں وہ تو یہاں پہ ایک اسی ایس پیز اکیڈمی جا کے ہمارا جو موک انٹرویو ہوا تھا اس میں کافی حد تک ہلپ کیتی جو پینل تھی بہت کوپریٹیو پینل تھی اور انہوں نے جو میرا موک انٹرویو کیا تھا انہوں نے کافی ڈیٹیل میں وہ باتیں بتائی تھی جو نہیں کرنی چاہیے اور جو کرنی چاہیے فائنل انٹرویو میں پھر جتنا بھی ایفیق بھی کریں جتنا بھی اگر خود کو مولڈ کریں کہ میں ایسا نالگ ہوں تو جو سامنے بیٹے ہوتے بڑے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ڈیج نہیں کر سکتے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا مسائل ہیں اور کیا ان کے ساتھ ایشوز ہیں تو میں بھی ایک نیچرل بیہیویر کے ساتھ گیا تھا کیونکہ نیچرل ہی جانا ہوتا ہے ایڈ ایڈ اف وہ تو آپ کے خیال میں questions انہوں نے پہلے سے prepare کی ہوتے ہیں یا conversation کے دورانی وہ questions بنا رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ایک انسان کو prepare کرنا چاہیے کہ اس ٹائپ کے questions مجھے پوچھے جائیں گے کیا current affairs کے زیادہ questions وہ پوچھتے ہیں یا basic questions ہوتے ہیں میں اس کے بارے میں کنٹیکس ہو جاتے نہیں ہے اس پیپرز میں جو آپ کے options ہوتے ہیں جو compulsory ہوتے ہیں انہی پیپرز میں سے سوالات پوچھتے ہیں ان کا پیر اراغیٹیو ہوتا ہے کہ وہ آپ سے opinion based سوال پوچھے وہ آپ سے token questions پوچھے تو اس لحاظ سے میں وہ authority نہیں ہوں جو بتا سکو کہ کس طرح تیاری کرنی چاہیے لیکن آپ کو فول فلیج تیاری کرنی چاہیے اپنے پیپرز کی آپ کے optional subjects ہوتے ہیں آپ کے جو compulsory ہوتے ہیں آپ کو فول فلیج تیار کر کے interview کے لئے جانا چاہیے رائیٹ تو تیب جب result آتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پیس پوچھے رویج تو جب آپ پتہ چلا کہ آپ پتہ چلتے آپ کو کیسا لگا اور جب آپ نے اپنی فیملی کو بتایا اس کے بارے میں بتائیں تھا کہ جو ہمارے ویورز ہیں انہیں موٹیویشن ملے کہ وہ بھی اس جرنی کو اچیو کریں میں اس حالے سے میں یہ کہوں گا کہ ظاہری بات اس جرنی میں بہت لمبی جرنی ہوتی ہیں اور ایک سال دو سال پھر بعض لوگ تین سال پڑھتے ہیں اور کافی لنگ بھی جرنی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے رہتے ہو پڑھتے رہتے آپ کو ریوارڈ نہیں ملتی اور آپ کو یقین بھی نہیں ہوتا ہوتا تو یہ جو گروپ ہیں آپ کی پہ سال پریفرنس تھی یا کس طرح سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون سے گروپ کو آپ کس نمبر پر رکھیں گے میں نے پولیس سرویس آف پاکستان فرس پر ریارٹی پر رکھی تھی اور چونکہ میں فاتہ سے ٹاپ پہ تھا جو ہمارے دو گلگت کے کولیگز تھے انہوں نے پی ایس جو ڈی ایم جی گروپ ہیں ان کو سیلیٹ کیا تھا اور جو پولیس تھی وہ میں نے ٹاپ پہ لکھی تھی تو میرٹ کے مطابق مجھے پولیس سرویس آف پاکستان ملی اور میری ٹاپ پر ریارٹی بھی تھی سیکنڈ پہ میں نے ڈی ایم جی رکھا تھا اور جو میں نے ٹاپ پہ لکھا تھا وہ الحمدللہ مجھے مل گیا ہے ماشاء اللہ you're not just a past candidate but you're also one of the highest merit from فاتہ تو اس کے بارے میں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے do you feel a sense of achievement about that obviously ظاہری بات ہے میں ہر کانڈیڈیٹ کو جو جس علاقے سے بلان کرتا ہے وہ اپنے علاقے کا proud ہوتا ہے اپنے ادارے کا اپنے teachers کا اپنے parents کا اپنے family کا proud ہوتا ہے جب آپ اتنا تعلیم آپ کو دلوانے کا مقصد ہی ہے یہ کہ آپ کے family کے وہ جو خواہش ہوتی ہیں وہ جو مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو جائیں تو ظاہری بات انسان کو proud feel ہوتا ہے اور ایک sense of belonging ہوتی ہے family کو کہ ہاں یہ ہمارا بچہ ہے اور ہمارا بیٹا ہے اور انہوں نے وہ ہی کیا جو ہم اس سے expect کر رہے تھے request کریں گے کہ viewers کو few lines میں تھوڑی سے motivation دیں کہ وہ بھی اس path کو اگر pursue کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ان کے لیے کچھ words valuable words یا کوئی advice جو آپ دینا چاہیں وہ please share کریں میں اپنے جو aspirants ہیں جو نئے candidates ہیں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ being a CSS qualifier آپ جب اس journey کو achieve کرتے ہو یا اس journey سے pass ہوتے ہو تو آپ کے life میں آپ کی اس journey میں کافی ups and downs آتے ہوں گے آپ emotional breakdown بھی فیس کریں گے آپ کے psychological issues بھی آپ کو فیس ہوں گے اور آپ اپنے social job کی life ہوتی ہے family life اور آپ کو معاشرے میں تانے بھی ملیں گے کیا آپ نہیں کر سکتے آپ کو کافی negativity کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ان سارے hurdles کے سامنے جو ایک چیز مطلب آپ کے کام آئے گی وہ ہوتی ہے آپ کی passion اور اس passion کو achieve کرنے کے لیے جو commitment ہوتی ہے اور اس commitment کو materialize کرنے کے لیے جب ہارڈ ورک کرتے ہو تو یہ جو سارے difficulties ہوتی ہیں وہ پیچھے ہی رہ جائیں گی اور آپ کا جو ہارڈ ورک ہیں ہارڈ ورک is the only way to success اور ہارڈ ورک کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ڈھہر سکتی ہے اور اللہ تعالی بھی ان کا help کرتا ہے جو اپنے آپ کی help کرتا ہے جو اپنے آپ کے پرواہ کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس کو وہ چیز دے دیتا ہے جو وہ وہ perceive کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ css ڈر پوک لوگوں کا کام نہیں ہے css ڈر درنے والے لوگ css نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بریو لوگوں کا کام ہے ڈرنے والے لوگ ہمیشہ compare کرتے ہیں خود کو failure کے ساتھ کہ وہ بھی fail ہوا تھا وہ paper target ہوا css ایسے مشکل ہیں یہ ہمیشہ negativity کا سوچتا ہے جو بریو بندہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ positive approach رکھتا ہے کہ i can do it میرا یہ strength ہے میرا یہ strength ہے تو میں اپنے اسپائرنٹس کے لئے یہ کہوں گا کہ css ڈرنی سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے weakness کو ڈونڈے کہ کہاں پہ میں لے کر رہا ہوں اپنے strength کو ڈونڈے کہ کہاں پہ میری strength ہے اور اپنے strength پہ صحیح کام کریں ان strength کو utilize کریں جبکہ weakness ہیں اس کو اور کم کرنے کے لئے آپ mentor کے پاس جا سکتے ہیں آپ کسی academy کے پاس جا سکتے ہیں داکہ آپ کی جو weakness ہیں اس کو اور کم کرنے کے لئے کم سے کم time آپ کو لگے اور اس کے لئے کافی اچھے لوگ موجود ہیں مارکیٹ میں کافی بہترین mentors موجود ہیں academies بھی موجود ہیں لیکن at the end of the day اس سفر انہوں نے خود کرنا ہے every csp is a self-made person ٹھیک ہے وہ خود اپنے آپ کو تیار کرتا ہے یہ سفر خود ووتوے کرتا ہے کہ وہ کس speed کے ساتھ جائیں کس pace کے ساتھ وہ اس journey کو achieve کریں اور اپنے study pattern notes بنانے کا طریقہ وہ at the end of the day csp خود decide کرتا ہے لیکن اپنے right direction کے لئے کسی بھی mentor کے پاس کسی بھی ایک css کرنے والے کے پاس کسی بھی teacher کے پاس اپنے weaknesses پہ کام کرنے کے لئے وہ اس کی help لے سکتا ہے at the end of the day میں یہی کہوں گا کہ جیسے میں نے کیا ہر کوئی کر سکتا ہے اگر ان کے پاس یہ commitment ہو یہ will ہو کہ i can do it Thank you tayyab for your valuable words and we wish you best of luck for your future Thank you so much Thank you so much Ladies and gentlemen I'm sure that in this interview آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جو آپ کے doubts ہوں گے وہ clear ہوں گے اور tayyab نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا کہ no matter what sort of hurdles you face you can fight them اور اگر آپ کے پاس determination ہے passion ہے اور آپ hard work سے اپنی dream کو achieve کرنے کی کوشش کریں تو you will definitely be able to do it Thank you so much موسیقی 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 موسیقی